گزشتہ ہفتے پاکستان کی سڑکوں پر جو مناظر دیکھے گئے وہ افسوسناک تھے اتوار کے دن تو لاہور میدانے جنگ بنا رہا اخبار اطلاعات کے مطابق پولیس کے ہاتھوں تین یا چار مظاہرین کا خون بھی ہوا اس سے کچھ دن پہلے مظاہرین کی طرف سے تین پولیس احلکاروں کو جانبہاگ کرنے کی خبریں بھی شائع ہوئیں پیر کے روز بھی کافی ٹینشن رہی لاہور واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر ملک بر میں تاجر برادری کی طرف سے ہرطال کی گئی آج بھروز منگل اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا گیا اطلاعات کے مطابق حکومت اور پابندی کا شکار تحریک لبیک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں تاکہ حالات مزید خراب نہ ہو اور مزید کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو افسوس کہ گستا خانہ خاکوں کے خلاف کاروائیاں فرانس میں ہوئیں لیکن پاکستان کی سڑکوں گلیوں اور محلوں میں ہم آپس میں دستوں گرے باہ ہیں اپنا ہی خون بہا رہے تھے اپنے ہی لوگوں کو اور اپنے ہی ریاست کی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے جلاو گیراو بھی ہوا شہرائیں بلوک کی گئیں دو تین دن ملک کے کئی حصوں کو جام رکھا گیا ایک طرف احتجاج کرنے والے اور دوسری طرف پولیس اور انتظامیاں دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف زیادتی اور ظلم کرنے کے الزامات بھی سامنے آئے فرانس جسی صدر مائکرون سمیت گستا خی کے عمل میں شریک افراد باہر بیٹے ہماری یہ حالت دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے فتنہ وہاں جنم لیتا ہے چنگاری وہاں سلگائی جاتی ہے اور ہم یہاں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں یہ بار بار ہوتا ہے گستاقی کرنے والوں کا تو کچھ نہیں بگڑتا لیکن نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے حکومت نے مطالبات پورے نہیں کی احتجاج کرنے والی جماعت کے رہنما کو بھی گرفتار کیا گیا جو حکومت کی طرف سے غلط اور گیر دانشمندانہ اقدام تھا اس کے جواب میں قانونی رستہ اختیار کیا جا سکتا تھا پور امن احتجاج بھی ہو سکتا تھا لیکن رستوں کو بلوک کرنا دنڈوں اور سوٹوں کے زور سے پرتشدد عمل ظاہر کرنا اور پورے ملک کو بلوک کرنا جس سے عام لوگوں کو تکلیف ہوئی نیجی اور سرکاری عملاق کا نقصان بھی ہوا تعریفین کا جانی نقصان بھی ہوا جس کا کسی طور پر دفاع ممکن نہیں ایک طرف حکومتی دعوے کے مطابق چند پولیس والوں کو تشدد کر کے جان بھگ اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا دوسری طرف احتجاج کرنے والوں کا دعویٰ کہ ان کے کئی افراد کی جانے لی گئی اور بہت سونک و زخمی کیا گیا پولیس پر بھی توڑ پھوڑ اور تشدد کے الزامات لگائے جا رہے ہیں بے قصور افراد کو بھی پکڑنے کی اطلاعات ہیں بے شک ہمارا ماضی پور تشدد احتجاج جلاو گیراو کی سیاست کے واقعات سے بھرا بڑا ہے کراچی کے ایک جماعت تو خلے عام قتل و گارت کرتی رہی اور پولیس سمیت ہزاروں افراد کا قتل کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے بینظیر بھٹو کو دہشت گردی کا نشانہ بنائے جانے پر پورے پاکستان میں جلاو گیراو کیا گیا اور خربوں کا نقصان ہوا تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے بھی پور تشدد احتجاج کے نئے ریکارڈ قائم کیے حکومت کی طرف سے اب پابندی کا شکار تحریک لبیگ نے گزشتہ چند برسوں میں جو کیا وہ سب کے سامنے ہیں اور یہ بھی روزے روشن کی طرح سب پر آیا ہے کہ کس طرح تحریک لبیگ اس وقت نون نے کی حکومت کے خلاف احتجاج کیا تحریک انصاف اور آج کے وزیر داخلہ شیخ رشید اور اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی خیر کون کیا کرتا رہا سب جانتے ہیں لیکن اصول کی بات تو یہ ہے کہ پور تشدد احتجاج اور سڑکوں کو ڈنڈوں سوٹوں کے زور پر بلوک کرنے کا عمل ماضی میں بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ مذہبی معاملات میں حکمت اور تدبیر کے ساتھ فیصلہ سازی کرے اگر حکومت کسی مقصود گروہ یا طبقے کی یا سوشل میڈیا کے ذریعے اکسانے بار اتنے سخت رد عمل کا فیصلہ کرے گی تو حکومت کو یاد رکھنا چاہیے کہ سانحہ لال مسجد سے پہلے بھی ایک گروہ نے مشرف حکومت کو اسی طرح اکسایا تھا کہ ہمیں مارو ہمیں مارو اور جب مشرف حکومت نے ان کے خلاف آپریشن کیا جس میں کئی معصوموں کا کھون بھی بہا تو اسی طبقے کی طرف سے شور مچا دیا گیا کہ ہمیں حکومت نے مار دیا ہمیں حکومت نے مار دیا موجودہ احتجاج کے اپتدائی دنوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت کو تانے دیے جا رہے تھے کہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے حکومتی ریٹ کہاں ہیں شاید اسی دباؤ میں پہلے بغیر سوچے سمجھے فوری طور پر تحریک لبیک پر پابندی کا اعلان کیا گیا اور پھر لاہور میں توار کے روز پولیس آپریشن کر دیا گیا جس سے حالات مزید خراب ہو گئے اگر حکومت کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا بالخصوص طاقت کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے تو کسی بھی سیاسی یا مذہبی تنظیم کا جو بھی مقدمہ ہو مطالبہ ہو اس کو منوانے کے لیے اگر سڑکیں بلوگ کر دی جائیں گی ڈنڈوں اور لاتھیوں سے لوگوں کو حراسہ کیا جائے گا جلاو گیراؤ اور خون خرابہ ہوگا تو پھر اس کا سب سے زیادہ نقصان تو اس کے مقصد کو ہی ہوگا جس کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے اور جب اسلامی جماعت یا اسلام کے معاملے پر کسی احتجاج میں تشدد اور جلاو گیراؤ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ان طبقات کو پروپیگینڈا کرنے کا موقع ملتا ہے جو پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے سرطور کوشش کر رہا ہے جہاں تک حکومت کی طرف سے تحریک لبیگ پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلے کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو شاید عدالت کے سامنے نہ ٹھہر سکے جس بنیاد پر تحریک لبیگ پر پابندی آئیت کی گئی اس کا اطلاق ماضی کے واقعات پر دوسری جماعتوں پر ہوتا تو کئی پر پابندی لگ چکی ہوتی جن میں سر فیرس ایمکیوم ہے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے دو ہزار چودہ کے درنے میں جو کچھ کیا اور شیخ رشید جو دمکیاں دیتی رہے اس پر ان کی عوامی مسلم لیگ پر بھی پابندی لگنی چاہیے تھی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تحریک لبیگ مقبولیت کے لحاظ سے پاکستان کی پانچمی بڑی جماعت بن کر ابری اور اس کی سٹریٹ پاور ایک حقیقت ہے حکومت کو چاہیے کہ اس جماعت کی مین سٹریمنگ کرے تو دوسری طرف بابندی کا شکار اس جماعت کی قیادت کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اگر اس نے اپنا احتجاد کا طریقہ نہ بدلا تو سب سے زیادہ نقصان اس عظیم مقصد کو ہوگا جو اس جماعت کے قیام کا موجب بنا